جی اسلام علیکم سلام علیکم و الحمدلہ و برکاتہ جی فرماللہ جی شیخ میں عبدالواحد بول رہا ہوں دبائی سے جی یہ الحمدللہ آپ لوگ پروگرام جو ہے ماشاءاللہ جو ہے بہت فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ لوگ کو جتائے خیر عطا فرمائے پیشنی مفتی صاحب کو بھی جو ہے بہت ان کے چہرے کو دیکھے بھی بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ شیخ ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی یہ جو ہے اس کو میں نے بیس سال پہلے دیکھا تھا لیکن کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا تو آج آپ سے اس کی تعبیر خوش دوں کہ میں جو ہے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک سبز کمرے کے اندر ہوں پوری دیوار سبز ہے سبز کمرے کے اندر جب چل رہا ہوں تو سیدھی ہاتھ کے طرف ایک دوسرا کمرہ ہوتا ہے اس کے اندھیرہ ہوتا ہے وہ کمرہ جو اندھیرہ ہوتا لیکن نور جیسا ہے ایک اندھیرہ جیسا ہے اس میں جو ہے نا سامنے چار شخص بیٹھے ہوتے ہیں ایک تو سامنے جو ہے حضرت عمر رضی عنہ بیٹھے ہوتے اور ان کی سیدھی ہاتھ کی طرف الٹے ہاتھ کی طرف سوری مولانا سعج جو ہے وہ بیٹھے ہوتے اور حضرت عمر رضی عنہ کے سیدھی ہاتھ کی طرف حضرت علی رضی عنہ بیٹھے ہوتے حضرت علی رضی عنہ کے سیدھی ہاتھ کی طرف مولانا احمد لارت سب بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر جب میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں حضرت عمر رزیوانہ جسے جو مجھے دیکھ کر سامنے نصیحت کرنا شروع کرتے ہیں لیکن میرا ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیک شخص کوئی بھی جو ہے مجھے نصیحت کرتا ہو وہ رون شروع کر دیتا ہوں تو جیسے مجھے نصیحت کرتے ہیں وہ مجھے رو رہے رو رہے ہیں اور وہ مجھے یاد بھی نہیں ہو تک کہ مجھے کیا نصیحت کر رہے ہیں بس میں یہ بہت کے رو رہا ہوں کہ میں اتنے ونے گار آدمی اور جو ہے جو حضرت عمر مجھے نصیت فرما رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں حضرت عمر رہتے ہیں اور لوگ چلنے لگتے ہیں اٹھ کر چلنے لگتے ہیں تو پھر میں ان کے پیٹے پیچھے چلنا شروع کرتا ہوں اور پھر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں وہ نصیت کر رہے ہوتے ہیں اور میں رو رہا ہوتا ہوں بس میں رو ہی رہا ہوتا ہوں بس مجھے اتنی ایک بات یاد آتی کہ وہ ایک گھر تک پہنچتے ہیں اور پرانا سا گھر ہوتا ہے وہ گھر اس میں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو میں بھار کھرا ہوتا ہوں تو گھر کے انتے سے جھارو لے کر جو ہے نا گھر کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور جو جھارو لگانے کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بات مجھے یاد ہوتی ہے کہ بس یہ کہنا کہتے ہیں اپنا خام جو ہے نا خود کیا کرو بس یہ کہتے ہیں اور وہ خواب میں سے خواب میرا ختم ہوتا ہے بہت شکریہ اللہ حکمر آپ نے تو بہت عجیب و غریب خواب دیکھو میں غالباً آپ بتا رہے ہیں کہ بیس سال پہلے یہ خواب دیکھا ہے بیس سال پہلے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے اور آج اس خواب کا آپ ادھار کر رہے ہیں اور کسی کو آپ نے بتایا نہیں اور موجودہ حالات بھی آپ کے غالباً سامنے ہوگے جو تبلیغی جماعت کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر یہ حالات پہلے میں ہیں اور یہ خواب تو جو ہے واقعی بہت بڑی رہنمائی بہت بڑا اشارہ اور بشارت ہو سکتا ہے اگر اہل علم اس خواب کو اہمیت دیں بے شک خواب خواب ہوتا ہے لیکن خواب میں ظاہر مبشرات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے اندر کو خیر کے اشارے ہوتے ہیں اور بشارت اگر اس میں نظر آ جائے اور قرآن سنت کی نصول سے ٹکراتی نہیں ہے تو ظاہرہ کے اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے وہ نافع ہوتی ہے اب آپ نے یہ خواب دیکھا بہت مبارک اور جو آپ نے وہ نشیستیں جس انداز سے دیکھی ہیں کہ مولانا سعید صاحب کو دیکھا ان کے ساتھ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں بیٹھے ہیں پھر ان کے ساتھ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ میں بیٹھے ہیں پھر اس کے اندر کنارے پہ جو ہے حضرت مولانا احمد الارٹ صاحب بیٹھے ہیں اور آپ یہ بات بے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تبلیہی جماعت کے حوالے سے جو ڈسپیوٹ اٹھاوا ہے اس کے اندر بنیادی کرداروں میں سے مولانا احمد الارٹ صاحب اور مولانا سعید صاحب وغیرہ یہ بنیادی کرداروں میں سے یہ دو حضرات بھی ہیں جو دو جا شکلیں تبلیہی جماعت کی بنیمی ہیں جس کو لوگوں نے ایک کا نام شورائی جماعت رکھ دیا دوسرا کا نام سازانی گروپ نام رکھ دیا کہ شورائی گروپ ہے سازانی گروپ ہے تو لوگوں نے یہ نام جو ہے وہ پہچان کے لیے رکھ ڈالے ہیں اور شورا اور جو ہے وہ جو امارت کا آپس کے اندر یہ جھگڑا چل رہا ہے اور ابھی تک بھی لوگوں نے دلوں کو صاف نہیں کیا اور اس حوالے سے جائے تبلیہ جماعت کی دین کے کاز کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے خاص طور پر نئے جو لوگ ہیں صاف دل کے سادہ مسلمہ ان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اگر اس خواب کو دیکھا جائے اس خواب کے اندر آپ کو جو نصیت کی جاری ہے تو اس کے اندر بھی یہی اشارہ ہے کہ آپ کو یہ جو سیچیشن آپ نے بتائی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس تمام موقف کے اندر مولانا سعید صاحب جو وہ حق پر ہیں مولانا سعید صاحب جو امیر تبلیغ نظام الدین مرکز کے وہ جو حق پر ہیں اور انہی کو جو حق پر مان لینا چاہیے اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ انہیں امیری تبلیغ مان لیں اور جو نظام کو پوری جو مربوط بنا کر چلائیں اور آپ اس کے انتشار کو خدم کر دیں اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ حق عمر کے ساتھ ہوگا حق عمر کے ساتھ ہوگا لہذا حضر عمر کے ساتھ جو حضر مولانا سعید صاحب بیٹھے ہیں اس کا حق عمر کے ساتھ ہے یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ مولانا سعید صاحب حق پر ہیں لہذا مولانا سعید صاحب کو فالو کیا جائے لہذا اس کے مطابع اور مولانا لات صاحب بیشب موجود ہیں لیکن چونکہ ایک تصفیہ ہو رہا ہے اور حضر عمر علی رضی اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو گویا کہ وہاں پر ایک تصفیہ کی شکل بنی ہوئی ہے لیکن چونکہ حق عمر کے ساتھ ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو لہذا مولانا سعید صاحب حضر عمر کے ساتھ ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پر ہیں لہذا ان کو حق پر مان لینا چاہیے اور یہ ڈسپیوٹ ختم ہو جانا چاہیے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں زم ایک نہیں بھی ہوتی شورہ والے امارت کے ساتھ نہیں بھی جڑتے انزاموں سے نہیں بھی جڑتے اول تو جڑنا چاہیے نہیں بھی جڑتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنے اپنے کاز پر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی دوسرے پر تنقید نہ کریں پھر شورہ والے جو ہے وہ جو ہے محساس صاحب کے جو ہے امارت والوں پر تنقید نہ کریں ان کو گمرہ اور فاسق نہ سمجھیں ان پر جو تعمتیں نہ لگائیں جو ایک رویہ چل رہا ہے اس سے وہ اپنے دین و ایمان کو برباد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کل کو شرمندہ ہوگے اور آپ کو جو حضر عمر فاروق رضی اللہ ہوتا ہوں جو نصیت کر رہے ہیں اب آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ ان دونوں میں کن کے ساتھ ہیں مولانا صاحب کے بارے میں اگر آپ کی دل کے اندر کسی کی عزم کو کوئی خرکشہ ہے کوئی شوبہ ہے یا کسی کے ڈالنے سے ڈل گیا ہے آپ اس سے توبہ کر لیں اس سے ہٹ جائیں اور نظام الدین جو مرکز ہے اس کے ساتھ جڑیں اور مولانا صاحب دامد برکات عزم العالیہ جو ظاہر ہے کہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو ہے وہ جو ان کی ذریعت میں سے ہیں وہ اولیاء اللہ کی جو ہے وہ اولادوں میں سے ہیں لہذا خود بھی صاحب نسبت بزرگ ہیں لہذا ان کے ساتھ جو اپنا دل کو صاف کر کے ان کے طریقے کار پر اپنے دین کے کام میں لگے رہے ہیں اور اس سے آپ کے خواب میں تو میں اوروں کے لیے بھی سمجھتا ہوں یہ پیغام ہے کہ وہ بھی حضرات بھی جو ہے مولانا صاحب کے بارے میں کوئی بھی چھوٹی بات کرنے سے باز آئیں اور وہ توبہ کریں اور وہ بھی چاہیے انہیں کہ وہ امارت کا جو نظام ہے مولانا صاحب کے ساتھ لگ جائیں اور نظام الدین کے ساتھ جو جڑ کر کام کریں اور یہ شرائی اور یہ سادانی گروپوں کا اپس میں ڈسپیوٹ کر کے دین کو نقصان تو خیر کوئی نہیں پہنچا سکتا اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں دنیا میں رسوہ ہوں گے ورنہ اور آخرت میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں ماشاءاللہ بہت شکریہ اور کیا بات ہے بیس سال پہلے ان کو یہ بشارت ملی اللہ حکم